السلام علیکم ایرمون ایرمان بہترین ساکتے ہیں ہم رہے ہیں دھابا سٹائل مرک چھولے اسے لئے ہمیں کن کن نینیڈینٹ کی ضرورت ہوگی سو چلیے چلتے ہیں انگیڈینٹ کی طرف تو میں نے یہاں ون کے جی چکن لی ہے اس کے ساتھ میں نے فائٹ چنے لیے ہیں اور جو میں نے بوائل کر کے رکھ لیے تھے اس کے ساتھ میں نے لیے پیاز میں نے دو عدد میڈین سائسی پیاز لی ہے وہ میں نے چوب کر کے رکھ لی اس کے ساتھ ہمارے سارے سپائسز ہیں گرم مسالے اس میں بیڑیا مرچیں دار جیری تیز پتہ سفیل زیرہ کالی مرچیں لانگ اور چھوٹی الائچی ہے اسے ہم بھونیں گے بھوننے کے پاس ہم اسے پیسیں گے پھر میں نے لی ہے نمک پسا دھنیا پسی لال مرچ کچھری پاورڈر سفیل زیرہ اور حلدی اور ان کی جو کانٹیٹی ہے وہ میں ڈسرپشن باکس میں لکھ دوں گی تو آپ وہاں سے دیکھ لی جوے کا اس کے بعد میں نے ایک کپ دھائی لیا ہے دھائی کو اچھی طرح سے میں نے بیٹ کر لیا تھا ساتھ ہم لیں گے ہاف کپ بوائل چنے اور اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے اور یہ کیسے یوز ہوگا وہ میں آپ کو ریسٹی بھی بتاؤں گی بکرز یہ اوریجنل اوثنٹک ریسٹی ہے اس کے ساتھ میں نے لیا لیسن ادھرک پیج یہاں میں نے لیا ہے چھٹکی پر میٹا سوڈا اور چینی چینی آپشنل ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ کو ایٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا اس کے ساتھ میں نے ایک فر گارنیشنگ کے لیے لیا ہے ادھرک ہری مرضی اور ہرا دھنیا یہ تھی آج کے ریسٹی پی کے انگریڈینٹس اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہے اور اب تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جا کر میرے چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل ایکنز بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا آپ کو انفارم ہو جائے سو چلیے چلتے ہیں ہمارے میٹھےٹ کی طرف سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ہمارے گرم مسائلے تھے وہ ہمیں نے تبے پر ڈالے ہیں اور میں نے اچھی طرح سے بھونوں گی جب ان کا کلر چینج ہو جائے گا اور ایک بہت اچھی جی سمیل آنے لگ جائے گی تب بھی ہمارے ریڈی ہو جائیں گے بھون جائیں گے اچھی طرح سے سارے گرم مسائلے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گرم مسائلے جو تھے وہ سر سے بھون گئے اور ان کا کلر ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے اب ہم اندھیں ڈالیں گے اس کو ہاتھ سے مطلب کنٹی ڈڑنے میں ڈال کر بھی کھوٹ سکتے ہیں لیکن میں ہاں پر چوپر میں ڈال کر جو ہے وہ چوپ کروں گی تو یہ ہمارا مسائلہ میں نے پیس لیا ہے اب ہم چلتے ہیں ہماری کوکنگ کی طرف میں نے پتیلے میں ہاف کپ آف آئیل ایڈیا تھا جب وہ گرم ہو گیا ہے تو اس کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں پیاس میں نے یہاں لیتی دو عدد میڈیم سائز میں اور میں نے چوپ کر لیا تھا اس کے بعد میں سے بھونوں گی اچھی طرح سے موسیقی موسیقی سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پیاس سوٹے ہو گئی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لہسن ایڈرک کا پیسٹ لہسن ایڈرک کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے دوبارہ سے بھونیں گے اچھی طرح سے کہ یہ مسالہ پیاس ہماری کھڑی کھڑی نہ رہے تو ہم اسے اچھی طرح سے بھونتے ہیں لہسن ایڈ کرنے کے بعد جب ہم نے اسے پھون لیا چیز سے اس کے بعد ہم اس سٹیس پر ایڈ کریں گے ہماری چکن چکن ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے فرائے کریں گے گولڈن ہونے تک اسے اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے جب ہماری چکن سٹی ہو جائے گی گولڈن ہو جائے گی اس کے بعد ہمیں ایڈ کر دیں گے ہمارے سارے سپائسز ہم نے لیے دیں نمک پسیوی لال مرچ پسا دھنیا کچھٹی پاورڈر اور حلتی اس کے ساتھ ہم نے لیے سفیت زیرہ یہ سارے ایڈ سپائسز ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مسالوں کو مکس کریں گے پسیوی کچھٹی پسی پسیوی کے لیے سافیت پسیوی کے لیے لیکن پسیوی اپنے پسیوی مختلف چکست پسیوی گرے گریوی تک ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ بہار کی مرک شولے جو کھاتے ہیں ان کی گریوی تک ہو رہی ہوتی ہے اس میں بہت جبردست چنوں کا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے تو یہ لازمی ایٹ کرنا ہے آپ نے دن میں کروں گی ایٹ ہمارے گرم مسائلے جو ہم نے بھون کر پیس کر رکھے تھے وہ میں نے یہاں ایٹ کر دیا ہے اس گرد میں نے اچھی طرح سے مکس کروں گی اور میں نے یہاں پانی بھی ایٹ کیا ہے کیونکہ ہمیں مسائلے پروپر اچھی طرح سے مکس کر رہے ہیں ہمارے مسائلے جب اچھی طرح سے بھون جائیں گے تو اس میں ایٹ کر دوں گی دہی دہی میں نے ہاں ایک کپ لی ہے اور وہ اچھی طرح سے بیٹ کر لیتی دہی کو اس کے لئے میں ایٹ کر رہی ہوں ایٹ کرنگا میں اسے اگر مکس کروں گی دہی ایٹ کرنگا ہم اسے مکس کر لیں گے دن ہم ایٹ کریں گے میتھا سوڈا میں نے میتھا سوڈا صرف چٹکی پڑھ لیا ہے آپ بھی صرف چٹکی پڑھ لیجئے گا زیادہ نہیں لیجئے گا ورنس کی سمیل آئے گی اس کے ساتھ میں نے ایٹ کرنگا ہے ہماری چینی چینی آپشنل ہے اگر آپ لوگ دالنا چاہیں تو دال لیے ورنہ اٹس اپ ٹوی یو سارے مسالے ایٹ کرنگ کے پاس میں اسے اچھی طرح سے بھونوں گی اور میں ہاں پر ایٹ کروں گی تھوڑا سا پانی کیونکہ ہمیں مسالے جہاں وہ بہت اچھی طرح سے مکس کرنے جاگے کسی بھی اسپائسیس کی سمیل نہ آئے اسے ہم اچھا جہاں سب بھونیں گے بھوننے کے بعد جو ہے ہم اسے دھپ کر دس منٹ کے لیے رکھیں گے سب دس منٹ کے لیے رکھیں گے ورنہ آپ کی چین جائے وہ اکھر جائے گی ڈھوٹے آفٹر ٹین منٹ بعد آپ دیکھ سکتے کہ ہماری چین جو ہے وہ ریڈی ہے اور اب ہم اسے سٹیچ پر ایٹ کریں گے ہمارے وائلڈ چنے اور آپ اس کو مکس کیجئے گا چینے ایٹ کرنے کے بعد اسے بھونیے گا نہیں ورنہ آپ کے چینے جو ہے وہ بھکر جائیں گے آپ کے چھولے جائیں وہ خراب ہو جائیں گے اور آپ کی چکن کی جو ہے وہ بکھر جائیں گے جس طرح میں نے ایٹ کیا ہے اس کے بعد میں آپ پر ایٹ کریں گے پانی جتنی آپ وہ گریوی رکھنی ہے آپ اتنا پانی ایٹ کر لیجئے دلیں میکنس میکس کیجئے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ گھی لی 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 لے گھی لی 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 regime لی لی سو کچھ مکھن لے ہوں اس کے بیٹ کان گح Getting Measwoman ہے تو ہمیں ڈی بڣے دوسپوال کا کچھ میکن ہے اور آپ پانین پھنٹ میں سے دپوزOn مرچھولے پھر 5 منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرچھولے وہ ریڈی ہے اور آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کیجئے بلکل کتنی پرفیکٹ ہے جو ہم دھابو پر کھاتے ہیں مرچھولے یہ بلکل ویسے اس کا ٹیسٹ آئے گا بلکل یہ اوپھینٹک ریسپی ہے تو یہ ہم نے سرف کرتے ہیں اور میں اس کو کنڈیوکنوٹی کے ساتھ سرف کر رہی ہوں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ریسپی اور مرچھولے ضرور بتائیے گا کہ آپ کوئی کیسی لگی اور یہ تھی ہماری اوپھینٹک ریسپی ہے اور مجھے اور میرے فی علیہ کے دعاوں میں جانتے ہیں اللہ حافظ